جو سب سے زیادہ عام سوال دوسری لوگ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی لوگوں سے یا مجھ سے بھی کچھ لوگوں نے پوچھا کہ آپ یہ کلام سنتے ہیں تو آپ کی کفیت احسیق کی ہے ہم نے نہیں دیکھ لی گئی پیر صاحبان نے مجھ سے کچھ بچھتے ہیں کہ یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ انہوں نے یہ گمان کیا اور ظاہر میں ایسے دیکھنے میں لگتا ہے کہ جی آپ اپنی منقبت سنتے ہیں خود ہی بیٹھیں لگتا ہے تو دوسرا بندہ اگر ہماری سلسلے کا ہے وہ بیعت سدہ بندہ ہے تو اس کا اس کو مطمئن نہیں کر سکتا وہ اس کو نہیں کر سکا تو وہ سوال آگے چل پڑتا ہے کہ یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے یہ کیوں ہوتا ہے اکثر اوقات شیطان جو ہے وہ نفس تکبر پیدا کرتا ہے فرض کر یا میں مثال دیتا ہوں کہ اب میں کلام سنن اب ظاہری طور پر تو میرا نام مدرک اللہ سانی سرکار کے لیا جا رہا ہے لیکن میں نے کبھی اس دیت سے نہیں سنا اگر میرے یہ ذہن میں بات آ جائے جس طرح عام بندہ ایک سمجھتا ہے کہ جی آپ اپنی تعریف سن رہے ہیں میں اپنی تعریف نہیں سن رہا میں اس لہ سانی لفظ کی کہ آپ نے جب سے یہ لہ سانی سرکار کا لقب عطا فرمایا یہ اس کی شان ہے یہ اس زبان کی شان ہے اس عطا کی یہ شان ہے اس میں یہ کرب ہیں اس میں یہ عطائیں ہیں تو ظاہری طور پر وسیلہ جو ہے وسیلہ اسے کہتے ہیں نا ظاہری طور پر یہ نام میرا مشہور ہو گیا آج تا آج تا لیکن حقیقت میں لہ سانی لفظ جو زبان سے نکلا گیا وہ زبان لہ سانی تھا اور ہے اس زبان کا کوئی سانی نہیں تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مجھے ایک مرتبہ اس طرح ارشاد فرمایا تھا تو آپ کی بار کا حاضر تھا میں تو آپ نے جب یہ ارشاد فرمایا لاسانی سرکار کے لقب کے ساتھ تو تو میں نے اس وقت دیرے میں نے کہا میرے آقا اصل تو حقیقت میں تو آپ لاسانی ہیں حقیقت میں تو آپ لاسانی ہیں اور آپ جسے جو کہہ دیں جو چاہیں جب چاہیں عطا کر دیں تو اگر آپ نے یہ مجھے لاسانی سرکار کا لقب عطا فرمایا تو یہ آپ کی زبان بارکہ سر ہے ورنہ روح زمین پر اتنے مخلوقات موجود ہیں اتنے مشاہد موجود ہیں اتنے اتنے مجاہدے کرنے والے لوگ موجود ہیں اور یہ اکرام کی کثیر تعداد موجود ہے تو آپ نے ان میں سے اپنے اس فقیر کو آپ جس کو بھی کہہ دے تو وہ بھی بن جاتا ہے یہ کسی کا کمال نہیں ہے جس طرح ہمارا انسان پیدا ہونے میں ہمارا کمال نہیں ہے اگر امت محمدیہ میں ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں تو یہ ہمارا کمال نہیں تھا جی اس کا احسان مسلمانوں کے گھر پیدا ہو کر ہمیں صحیح عقیدے پر آگے یہ بھی ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں اللہ کا احسان کیونکہ ہمارا بس نہیں ان باتوں میں اس لیے کوشش تو انسان کرتا ہے کچھ نہ کچھ لیکن وہ کسی چیز پر قادر نہیں بلکل بے بس کوشش کرتا ہے اس طرف جاتا ہے اللہ ہدایے دیتا جاتا ہے اس کے حکم کے مطابق چلتا ہے اس کی توفیق سے تو پھر وہ سے ہدا کرتا ہے